ہمارے بچوں کی اور خود ہماری اپنی ایک فیزیکل نیڈ ہے ہماری اچھی غزہ کا اور اچھی ڈائیٹ کا ہونا صرف اور صرف اچھی ڈائیٹ کا ہونا ہی نہیں بلکہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں کچھ اس وقت کے بھی کرنے کے کام ہوا کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت اہم کام کیا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں یا ہمارا بچہ باہر سے بھاگ دوڑ کر یا کھیل کر آتا ہے اس کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے وہ جیسے ہی آتا ہے وہ آ کر شور مچا دیتا ہے کہ بابا مجھے کھانا چاہیے ماما کھانا چاہیے اب اس وقت میں والدہ نے پہلے سے کھانا تیار بھی کر کے رکھا ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی بچے نے آنا ہے وہ بھاگ دوڑ کر آ رہا ہے وہ گراؤنڈ سے آ رہا ہے یا وہ سکول سے آ رہا ہے یا وہ مدرسے سے آ رہا ہے اس کو بھوک لگی ہوگی لیکن جلد بازی میں جب وہ بچہ ہے وہ جلد بازی دکھاتا ہے تو ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں ایک چیز سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کو ہاتھ دھلوانے تھے اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کے چیزوں میں ہاتھ کو لگا کر ہاتھ کو جراسیم سے آلودہ کیے ہوئے بیٹھا ہے اگر وہ کھیل کر آ رہا ہے تب بھی اگر وہ سکول سے آ رہا ہے تب بھی ہر صورت میں اس کو ہاتھ پہلے اچھے طریقے سے دھونے چاہیے ورنہ ہاتھ گندے ہوں گے تو جو چیز کھائے گا وہ جراسیم اس کے موں میں اور پھر اس کے میدے میں جائیں گے وہاں جا کر انفیکشن کر سکتے ہیں اور اس انفیکشن کی وجہ سے اس کا کھایا پیا بھی اس کے لیے نقصان دے بن جائے گا اس کی صحت کو بھی نقصان پہنچے گا لہذا بچہ چاہ جتنی بھی جلد بازی میں آئے آپ والدہ ہونے کے ناتے آپ والد ہونے کے ناتے پہلے سے یہ ذہن بنا کر رکھیں میں نے اس کو بڑے پیار سے محبت سے ہاتھ دھلوالے نے ہیں مثلا ہم نے دیکھا اپنے گھر میں کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو ان کی والدہ ان کو فوراں کہتی ہیں بیٹا آج آپ کے لیے بہت ہی مزیدار چیز بنائی بھی ہے آ بس جلدی سے ہاتھ دھو کر اور جلدی سے آجو اب وہ جلدی جلدی تو اسے میں چاہی ہوتی ہے اس کو کلمات بھی ایسے مل جاتے ہیں کہ جلدی سے ہاتھ دھولو اور جلدی سے آجو تو عام طور پر وہ ہاتھ دھو لیتا ہے اور ہاتھ دھو کر آ کر پھر وہ دستر خان پر بیٹھ جاتا ہے اب جب بچے نے ہاتھ دھولیے ایک تو اس کا خیال رکھنا ضروری تھا دوسرا اگلی جیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اس کھانے کے دوران میں نہ بچوں کو نہ بڑوں کو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے کھانا یکسوئی سے کھانا چاہیے آج کل یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے وبا کہ ایک ہاتھ سے ہم کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ہم نے موبائل پکڑا ہوا ہے ادھر سے نظر ہماری ایک نظر ادھر جاتی ہے لکمے کی طرف اور جیسے لکمہ موہ میں جاتا ہے فوراں ہم موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں اور اس طرح کے بے شمال لطیفے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے بھی ہیں کہ سالن ساتھ رکھا ہوا ہے اور پانی بھی رکھا ہوا ہے تو پانی میں ہی ڈبو ڈبو کر آدھی روٹی کھا چکے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگ رہا اس سوشل میڈیا کے جادو نے اتنا اثر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ کھانے کا ذائقہ کیا ہے آج کیا پکا ہوا ہے کھانا گرم ہے یا تھنڈا ہے کھانے کی لذت کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزوں سے ہم آج محروم ہو چکے ہیں اور یہ محروم ہم خود ہوئے ہیں اس لیے کہ کھانا کھاتے وقت صرف کھانے کی طرف توجہ دیں گے تو کھانے کی لذت ہمیں پوری طرح حاصل ہوگی اس کی غزائیت پوری طرح حاصل ہوگی اگر موبائل نہیں ہے تو سامنے ٹی وی لگا دیا اب ادھر سے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ایک نظر ٹی وی پر بھی ہے ہمارا دماغ ہمارے اس کھانے کی لذت کو محسوس نہیں کر رہا یہ ہمیں نہیں بتا رہا کہ آپ کا پیٹ کتنا بھر گیا ہے کتنا خالی ہے کیونکہ آپ تو ٹی وی کے ڈرامے اور سیریل کی طرح متوجہ ہیں جو آپ نے سامنے لگا دیا بلکہ اتنا ایک ایسا سنسنی خیز سین آیا کہ آپ کھانا چھوڑ کر پوری طرح سین کی طرح متوجہ ہیں کھانا آپ کا تھنڈا ہو رہا ہے کھانے کی یہ بھی ایک طرح کی ناقدری ہے یہ ناقدری ہمیں نہیں کرنی ہے لہٰذا بنیادی چیز کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھولوا دیں بچے کے اور اپنے بھی ہاتھ دھویں اور دوسری وقت جب کھانا کھانے لگیں تو نہ اس کے پاس موبائل ہو نہ اس ٹائم میں اس کے سامنے کارٹون چل رہے ہو نہ اس کے سامنے کوئی ڈراما سیریل چل رہا ہو کوئی چیز نہ ہو ہے مشکل کام کیونکہ ہم نے عادت بنا لی ہے لیکن آپ یقین کریں اس عادت نے ہمارے بچوں کے کھانے کی ساری کی ساری لذت کو ختم کر دیا یہاں تک کی اب حالت یہاں پہنچی ہوئی ہے جب تک ہاتھ میں موبائل تب تک بچہ کھانا کھا رہا ہے اور جیسے اس کے ہاتھ سے موبائل لیں وہ کہے گا بس میرا پیٹ بھر گیا تو یہ کتنی عجیب بات ہو گئی کتنی نقصان دے بات ہو گئی اس سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت اور کوئی عمل ہمارے ایسا نہ ہو جس میں ہم مشغول ہوں ایک اور بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا آج ہم ذرا غور کریں پاس بیس منٹ کا وقت نہیں ہے کہ آرام سے کھانا کھا سکیں ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائے وے کتنے دن ہو چکے ہیں صبح کا ناشتہ ہے تو ناشتہ بھی جلدوازی میں ہو رہا ہے کوئی چیز ہے کوئی چیز چھوڑ دی ہے سامنے اخبار بھی پڑا ہوا ہے اخبار کو بھی دیکھ رہے ہیں چائے کا کب بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے عجیب طرح ہم نے ناشتے کا حلیہ بگاڑ دیا دوپہر اپنے آفس میں یا اپنی دکان پر کھانا کھا رہے ہیں اس میں بھی بس جلدی جلدی رات کا کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر بھی موبائل کھلا رہا ہے لیپ ٹاپ کھلا رہا ہے یا ٹی وی چل رہا ہے اور جلدی جلدی کھانے کو بس سمیٹ رہے ہیں یاد رکھیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیس منٹ تقریباً آپ کے کھانے میں لگنے چاہیے اور کھانے کو خوب اچھی طرح چبا چبا کر کھانا چاہیے ورنہ یہ سارا کا سارا بوجھ آپ کے میدے پر آئے گا میدہ خراب ہوگا تو آپ کی نیند بھی خراب آپ کی صحت بھی خراب آپ کا پورا کا پورا نظام خراب ہو جائے گا اس لیے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت جلد بازینہ دکھائیں کم از کم بیس منٹ اور چبا چبا کر کھانا کھائیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ کہ پانی کا استعمال کتنا رکھیں اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کوئی کہتا ہے کھانے سے پہلے پانی پی لیں کوئی کہتا ہے درمیان میں بھی پی لیں بعد میں نہ پییں تو بہتحال طبی لحاظ سے یہ چیزیں مفید ہیں آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیں یہ سب سے بہتر ہے ضرورت انتہائی پڑے تو درمیان میں بھی آپ پی سکتے ہیں آخر میں بہت زیادہ مذہر صحت قرار دیا جاتا ہے تو اس کو ہم اختیار کر لیں اور یہ بڑی آسانی سے پتا لگ سکتا ہے جب میں ایک دفعہ پانی پی کر دیکھوں مجھے پتا لگ جائے گا میری طبیعت پانی پینے سے زیادہ اچھی رہتی ہے یا پانی نہ پیوں اور کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤں تو اب میں چیک کر لوں کہ میری طبیعت زیادہ اب بہتر ہے جیسی طبیعت بہتر ہو ویسے اختیار کر لینا چاہیے موسیقی